میری درخواست ہے سیفی سرونجی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور پروفیسر گوپیچر نارنگ صاحب کی عددی خدمات پر روشنی ڈالیں صدر محترم پروفیسر صدیتر رحمان صاحب مہمان خصوصی نام سجد شاہد مہدی صاحب ڈائریکٹر عدری صاحب اور تمام موزز حضرات تقریر کرنے کا حق تو صرف پروفیسر حضرات کا ہوتا اور پروفیسر شافر قدوائی شہزاز انجم اور یہاں میرے استاد محترم گاٹر خالم نیمود صاحب بیٹھے بھی ہیں وہ تقریر کے استاد ہیں میں تو چند چھوٹے پوٹے لفظوں میں اپنے تحصولات بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک کوئی شخصیت ایسی نہیں دیکھی جس نے اردو سے اتنی شدت کے ساتھ اور ٹوٹ کر محبت کی ہو اور وہ ہیں پروفیسر گوپیچن نارنگ بقول شاعر کہ عظیم شخص ہے سیفی میری نظر میں وہ عظیم شخص ہے سیفی میری نظر میں وہ جو اپنی زندگی اردو کے نام پر لگ دے بلا شبا پروفیسر گوپیچن نارنگ نے اپنی پوری زندگی اردو کے نام پر لگ دی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کے لیے وقت پر دی ہے دنیا میں عزت شورت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی جب قدرت کسی کو عزت شورت اور حردل عزیزی دینا چاہتی ہے تو اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دیتی ہے پروفیسر گوپیچن نارنگ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں جن کی مثال عدبی دنیا میں دور دور تک نہیں ملتی وہ ایک نامور محقق نقاد اور دانجور ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا دل پیار محبت کے جذبات سے بھرا ہوا ہے وہ اپنے چھوٹوں سے بھی پیار محبت اور خلوط سے ملتے ہیں جو ان سے ایک بار مل لیتا ہے ان کا گربی دا ہو جاتا ہے وہ ایک شہرہ شناس دور اندیش اور ماہر نفسیات بھی ہیں نارنگ ساکھ مکرو فرید چھوٹ اور بناوٹی لوگوں سے اپنے رہو گئی ہیں ان میں بے شمار خوبیاں ہیں جس کی تفسیر کیلئے ایک نئی کئی دفتر درکار ہوں گے وہ موجودہ اردو عدبی نہیں بلکہ انگریزی، سنسکرٹ، عربی، فارسی، ہندی اور دیگر زمانوں کے عدب سے بھی واقعات رکھتے ہیں عالمی عدب کے منظر نامے پر ان کی گہری نظر رہتی ہے اور نئی نسل سے انہیں بہت سی امیدیں باوستہ ہیں وہ نئے اور قابل لوگوں کے لئے کی نہ صرف حوصلہ دائی کرتے ہیں بلکہ انہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور تعریب بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر شخص انہیں اپنا دوست، اپنا رہنمہ اور مسیح سمجھتا ہے نارنگ ساکھ واقع رہنمائی کرتے ہیں سب کے کام آتے ہیں اردو کے لئے جیتے ہیں اردو کے لئے سفر کرتے ہیں نارنگ ساکھ کی شقیت اور کارنموں سے متعلق تقریباً چوبیس کتابیں شائع ہو چکی ہیں نارنگ ساکھ پر لکھنے لکھانے کا سلطلہ جاری ہے اور جاری رہے گا سچ تو یہ ہے کہ ان پر ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے میں نے تو صرف وہی باتیں دو رہی ہیں لیکن میں ان پر بہت کچھ لکھنا چاہتا ہوں ویسے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں صرف عظیم شقیات پر ہی نہیں بلکہ ان پر لکھتا ہوں جو میرے محسن کرم فرما اور میرے دوست ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں اور یہ تمام خوبیاں نارنگ ساکھ میں موجود ہیں ان کے علمی اور عظبی کارناموں کی فیرست اتنی طبیل ہے کہ جس کی تفصیل کے لیے یہاں بنجائش نہیں نارنگ ساکھ ایک ایسی شقیت ہے جن کی پوری زندگی اردو زبان عظب کی خدمت میں گزری ہے اپنی علالت کے باوجود جب بھی وہ اردو کا نام آتا ہے وہ بیچین ہو جاتے ہیں اور اپنی تقریروں تحریروں میں صرف اردو کی بات کرتے ہیں لوگ زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن نارنگ صاحب عمل کر کے دکھاتے ہیں تب ہی تو خامہ بغوش نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے مقرر تو بہت ہو سکتے ہیں جو بولتے ہیں تو لگتا ہے ایک پھول جڑ رہا ہے پروفیسر نارنگ بولتے ہیں تو موہ سے صرف پھولی نہیں جڑتے ہیں پھل بھی جڑتے ہیں یعنی جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ کارامت پرمک اور مفید بھی ہوتی ہیں اردیواروں کے حصے میں پھول بہت آ چکے ہیں اب پھل بھی آنے چاہیے ہیں ہوا میں بات کرنا فرخصر نارنگ کو نہیں آتا جذباتی باتوں سے گرز کرنے کے باوجود ہر جملے پر سامائیوں کی تعلیوں وصول کرتے جاتے ہیں تہذیب اور شاشتیجہ دامن ان کے ہاتھ سے آج تک نہیں چھوٹا نارنگ صاحب پر لکھنے والوں کی ایک طویل فیرس تھے میں تو کسی قطار میں نہیں ہوں لیکن دل میں بہت کچھ ہے میں نے جو کچھ دیکھا وہی لکھا میں نے پانچ مرتبہ یورپ کے سیمیناروں ان کانفرسوں میں شرکت کی میں نے نارنگ صاحب کے مقام مرتبے کی بیرونی ممالک میں اتنی شورت دیکھئے کہ آج تک کسی اردیو عدیب کو نصیب نہیں ہوں لندن میں ایک بہت بڑے رائیٹر نے مستقاہ تھا کہ نارنگ صاحب ایک بار میرے گھر جائیں تو ملاہوں روپی خط کرنے کو تیار ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ جس شکت کو لوگ اتنا چاہتے ہوں جس کی مقبولیت اور حردل عدیب کا کون عاشق نہ ہوگا رہا سوال ان کے عدبی مقام مرتبے کا تو اس سلسلے میں بے شمال لوگ لکھ چکے ہیں ان کی کئی اہم کتابیں تو ایسی ہیں کہ جن سے نئی نسل تو استفادہ کری رہی ہے ساتھی رونے ایک ایسی کتاب لکھ ڈالی جس نے عدبی دنیا میں ان کی لکھی تمام تحریروں کا ریکارڈ توڑ دیا اور وہے غالب مانی آفرین ہے یہ کتاب ان کی بائیس سالہ محنت کا نتیجہ ہے جس میں پروفیسر گوپیچن نارنگ نے غالب کو اثر نظریافت کیا ہے اور حالی کی یادگیر غالب بھی اس کے آگے مان پڑ گئی ہے اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائے سکتا ہے کہ دوہزار سترہ میں کتاب کا انگریزی ترجمہ واشنگ ٹنگ میں مقیم سرندر دیویل نے بڑی خوبصورتی سے کیا ہے جسے آکھ سوڑ یونیوٹسین نے ایت مام کے ساتھ شائع کیا اور اب بہت جلد ریشین میں بھی اس کتاب کا ترجمہ شائع ہونے والا ہے نارنگ صاحب نے غالب سے مطالق وہ سپس کہہ دیا جو آج تک غالب کی شعری سے مطالق لکھا جاتا رہا ہے گویا نارنگ صاحب نے کئی صدیوں کے ایت کی پوری تہذیب کو سمو پر رکھ دیا اب غالب پر آگے جو کچھ لکھا جائے گا اس کی طرف بھی بازے اشارے کر دیئے گئے ہیں غالب کے دیوان کے علاوہ غالب کی جتنی بھی اشارے لکھے گئے ہیں اور جن ناقدوں نے غالب کے دیوان مرتب کیے ہیں ان تمام لفظوں پر نظر ڈالتے ہوئے بہت تفصیل سے لگا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح دیگر زبانوں کے لوگ اپنے اپنے فلاسفر اور عدیبوں اور شاعروں پر فتح کرتے ہیں ان کے یہاں ہرستو افلاتون شیفسپیر ملٹن رومی فردوسی ہیں اسی طرح نارنگ صاحب نے ہندوستان میں غالب کو پیش کر کے ہندوستان کی عظمت کو بلایا ہے اور ہمیں فقر کرنے کا جواب سرام کیا ہے میں نے نارنگ صاحب کی تقریر ان تقریباً ساری کتابیں پڑھیں ہیں بس دو کتابوں کو چھوڑ کر جو ان کا بنیادی کام ہے ایک لسانیات اور دوسرا ساختیات کیونکہ مجھے لسانیات اور ساختیات سے رہشت ہوتی ہے ویسے تو میں تحتیتی مدامین بھی بہت کم پڑھتا ہوں ہاں تنقیلی تمام کتابیں ان کی پڑھیں ہیں جاننگ صاحب انیس سو انٹھانوے سے دوہ دار آٹھ تک سائت اگاڈمی کے چیئرمنڈ رہے تو انہوں نے سب سے زیادہ کام اردو کے لیے ہی کیا جب سے سائت اگاڈمی وجود میں آئی کوئی ایسا دانشور نقاض اردو عدیب کا اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام پر پروفیسر گوکیچن نارنگ پہنچے اور اپنی زندگی اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی ایسی مثال دنیا یا دم میں ڈھوننے سے نہیں ملے گی آخر میں ایک نظم کے چند اشار پیشن جو نارنگ صاحب کے یوم پیدائش پر لکھے ہیں دگر کر دے سب بلائیں یہ جنم دن آپ کا دگر کر دے سب بلائیں یہ جنم دن آپ کا سو ورس تک ہم منائیں یہ جنم دن آپ کا مشکرائیں آپ حرزم مہرباہو آسمہ جگ مائے گاہویں چاند تارے ہر بشر ہو شادما ہو مبارک آپ کو نارنگ صاحب ہر کشی پھول بکھریں ہر طرف اور نانچ اٹھے زندگی آپ کی خدمات کا سب نے کیا ہے اعتراف آپ کے کردار کی عدمت رہی دنیا میں صاف تندرستی آپ کی حرزم صدا قائم رہے ہر جنم دن پر کشی کا سلسلہ قائم رہے زندگی میں آپ تو حرزم یوں ہستے رہیں پھول خوشیوں کے ہمیشہ عمر بر کھلتے رہیں دے رہے ہیں رات دن ہم بھی دعائیں آپ کو چو نہیں سکتی کبھی بالکل بلائیں آپ کو مہربان تم پہ رہیں نارنگ جی رب کریم کہہ رہا ہے آج دنیا کا ہر قلب سلیم زندگی میں آپ کی ہرگز نہ آئے غم کبھی آپ کی یادوں سے غافل ہو نہ جائیں ہم کبھی آپ کا سیفی خدا سے کر رہا ہے یہ دعا جب تلق اردو زمان ہے نام چم کے آپ آپ کے بعد جانніے آپ کبھی